اسلام علیکم میں ہوں نورالارفین سدیٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں آرفین ناما ہماری ٹیم اور ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو بور کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے یہ بتایا جائے کہ ایک طویل عرصے تک میں کہاں غائب رہا کیا معاملات تھے کس وجہ سے میں نے آرفین ناما کو باوجود 83,800 سبسکرائبرز الحمدللہ ڈسکنٹینیو کر دیا تو آج اس موقع کی وساطت سے میں آپ تمام دیکھنے والوں سننے والوں چاہنے والوں نا چاہنے والوں ان تمام کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس پورے عرصے میں آرفین ناما کو اپنے پیغامات کے ذریعے پسندیدگی کی سنت سے نوازا ان تمام کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا چلوں حالانکہ پچاس دفعہ بھی یہ کام کروں گا تو بھی کم رہے گا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سرقے میں آپ لوگوں کو آرفین سے آرفین ناما سے اس کے حوالے سے جو حسن نظر میں مقتلا کر رکھا ہے اس کے حوالے سے آپ گائے بگائے مجھے آگاہ بھی کرتے رہتے تھے مجھے خود بھی معلوم تھا لیکن در حقیقت ایک تو قاہل آدمی ہو اوپر سے ایک وقت میں دو کام بہت طویل عرصے تک کرنا مجھے بہت غیر مناسب لگا کرتا ہے وہ فیض احمد فیض نے ایک پرتبہ کہا تھا نا وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو قام سمجھتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا اور پھر تنگ آ کر دونوں کو ادورہ چھوڑ دیا کچھ اپنی عادت بھی ایسی ہی ہے باوجود ضرورت کے کبھی کوشش نہیں کی دوسری جاب کرنے کی عارفین نامہ سلسلہ شروع ہوا ظاہر ہے کہ جاب پر ہی تھا میں اس وقت ایک چینل سے بابستہ تھا حالیہ کچھ عرصے پہلے ہی کی بات ہے عارفین نامہ خیر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بڑا صحیح فیصلہ کیا اس وقت عارفین نامہ میں نے شروع کر دیا اس کے بعد ایک سال میرا خیال ہے ہم نے کنٹینیو کیا ایک سال کے بعد پھر معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ دو طرف توجہ دینا بڑا مشکل ہو گیا تھا اچھا لاسٹ جو میری اسائنمنٹ تھی وہ کچھ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بھی تھی ابھی بھی میں مستلسل کچھ عرصے پہلے سے میں نے جب دیکھنا شروع کیا سوشل میڈیا میں ان سب چیزوں سے بلکل دور ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا کسی نے لکھا کہ سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا کسی نے کچھ اور لکھا اور کسی نے کچھ اور لکھا جیسا مو ویسی بات حالانکہ میں چاہتا تو نہیں تھا کہ ان سب باتوں کا تذکرہ کروں لیکن بہرحال نہ ہی میرا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں میں ہارڈ ویئر والا آدمی ہوں بھائی میں ذرا ہارڈ کور ٹائپ کا آدمی ہوں یہ سوفٹ ویئر وغیرہ والی چیزیں میرے لئے ہوتی نہیں ہیں پچھلے چینل پر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ میں جب تھا تو وہاں کی جو پولیسیز تھیں وہ بھی آڑے آتی رہی ہیں میں نے ایک جس کو کہتے ہیں ملازمت بھی کر رکھی تھی اس ملازمت میں میں آخری دن تک کمیٹڈ ہوتا ہوں جس کے ساتھ بھی ملازمت کرتا ہوں جس کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہوتا ہے میں آخری وقت آخری لمحے تک کمیٹڈ ہوتا ہوں میری وجہ سے کسی کو کوئی مشکل دیکھنی پڑے اور ظاہر ہے کہ جب میں کام کروں گا تو مشکل تو ہوگی چینل کی پولیسی الگ تھی میری حرکات کچھ الگ تھی تقریباً ساڑھے چار سال کا عرصہ گزرا جیسے تیسے گزرا جو بھی تھا بہرال اللہ رب العزت نے میری اور میرے بچوں کی روزی وہاں سے وابستہ کر رکھی دی میں نے کوشش کی اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ سرخ روح کیا میں نے کبھی اپنے پرنسپلز پر سمجھوتا نہیں کیا امرانڈو پولیسی کے باوجود بھی میں کبھی امرانڈو نہیں رہا ہمارا چینل جہاں میں کام کیا کرتا تھا بھونپو بنا ہوا تھا مسلسل امران نامہ چلتا تھا میں اس میں بھی اپنی جو بھی میری ایک فکر تھی میں اس کو جگائے ہوئے تھا لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں بہت طویل عرصے تک تو نہیں چلتی ساڑھے چار سال کا عرصہ بزرا بہت اچھا سفر رہا ظاہر ہے تلخوشیری تجربات تو ہر جگہ ہوتے ہیں ہر ایک رشتے میں ہوتے ہیں چینل میں اگر ہیں تو پھر کونسی بڑی بات ہے لیکن بہرحال میں چینل کو بھی سلام کرتا ہوں چینل انتظامیہ کو بھی سلام کرتا ہوں اور پھر کچھ اور محسنوں کو جن کا نام یہاں لینے کی اجازت بھی نہیں ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ گاڑی ساڑھے چار سال تک کھیج گئی ساڑھے چار سال کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ مزید کھپتہ دکھائی نہیں دیرہا اور پھر ویسے ہی ہوا ان دنوں الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے پروردگاری عالم کا احسان ہے میں مکمل طور پر گھر پر ہوں بچوں کے ساتھ شام میں فٹبال کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلتا ہوں دوبارہ عرفین نامہ ریزیوم کیا ہے اب آپ کو بور کیا کروں گا ملکی حالات پر اپنے تفسریں لوگوں نے کہا کہ یار اس ایک وقت میں تمہارا یہ وی لوگ جو ہے وہ کسی نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کسی نے کہا کہ اٹھا لیے جاؤ گے میں نے کہا یار میرے خیال فیول ان لوگوں کا بچے گا اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے میں اس کال دیں گے میں خود ہی آ جاؤں گا لیکن بہرحال لبے لباب یہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے فضل سے حاضر ہوں پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ بھی صورتحال رہی آپ نے دیکھا کہ وی لاؤگرز جو ہیں وہ اینکرز بن گئے اینکرز جو ہیں وہ ان کو وی لاؤگرز بننا پڑا میں بھی پچھلے کچھ ایام تک تو میں بلکہ پچھلے تین مہینے پہلے تک باقاعدہ اینکر تھا اب میں ایک وی لاؤگر ہو گیا ہوں آرفین نامہ جو ہے وہ کر رہا ہوں معاملات کچھ یوں ہیں کہ جنابے والا اپنی حرکتوں کے سبب انورٹڈ کماز میں حرکتیں کہہ رہا ہوں حرکتیں ہی مت سمجھ لیجئے گا اس کے سبب نوکری دینے والوں کو بھی کچھ تامل کچھ تردد کا سامنا ہے کچھ ان کو لگتا ہے کہ یار ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ کو زہمت ہوگی پھر دوبارہ پیمرا ایکٹیویٹ ہو جائے گا پھر دوبارہ جو ہے وہ نوٹسز ملنا شروع ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہمارا آزاد ادارہ جس کو الیکشن کرانے کی پڑی رہتی ہے انصاف دے نہ دے لیکن الیکشن نبوے دن میں کراؤں گا بھائی تو اس کے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گری ایریا میں آپ جا کر کے کھیلنے لگتے ہیں پھر وہ ادارہ آپ کو نوٹس پہ نوٹس دیتا ہے تو ابھی نوکری ہوگری کے سلسلہ فلال نہیں ہے سممہ الحمدللہ ابھی میں خود اپنا نوکر ہوں آرفین نامہ کر رہا ہوں آرفین نامہ میں آپ کو آقایت سے آگاہ کرتا رہوں گا اسی طرح سے کرتا رہوں گا اسی طرح ڈنکیاں کی چوٹ پر آگاہ کرتا رہوں گا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا پچھلا کچھ عرصہ خاموش رہنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ چاہنے والوں کا ان کی نصیحت بھی تھی کچھ وقت کا تقاضہ بھی تھا کیونکہ کچھ ایسے لوگوں نے میری سپاری دے دی تھی کہ جن کے بارے میں اگر میں یہاں اس وی لاغ میں بتانے بیٹھ گیا تو پھر آپ اپنی عقل کو جو ہے وہ ہاتھ ماریں گے آپ سمجھیں گے میں دروگ گوئی سے کام لے رہا ہوں یا شاید ایکزیجریٹ کر رہا ہوں حالانکہ ان دونوں میں سے کوئی بات ایسی ہے نہیں رام نام جبنا پرائیہ مال اپنا والی ایک سو کالڈ مذہبی اور ایک سیاسی جماعت اس نے کوشش کی کہ مجھے لٹا دیا جائے اس لیے ان کے بھیجے ہوئے جو گرگے تھے وہ پارسل ہو گئے پھر کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکان کو بند کر کے کسی اور کی دکان پر قبضہ کر کے اسی کو گالیاں دے کر کے ایک مرتبہ پھر شہر کے بیٹے ہونے کی اداکاری کرنا شروع کی ہے ان کی بھی ناراضگیاں تھیں اب آپ بتائیے اب آپ بتائیے ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے میں ابھی جس چینل سے ملازمت کر کے اور آ رہا ہوں وہاں باقاعدہ سیاسی جماعتوں کا ایک وفد مینجمنٹ کے پاس میری شکایت لے کر کے گیا اور بتایا گیا کہ جناب یہ اس پچھلے سات دن میں انہوں نے ہمارے الیکشن کو بالکل تہوتے کر دیا برباد کر دیا اور ہم سے الیکشن بلدی آتی جو ہے وہ اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں الیکشن نہیں جیتنے دوں گا سات دن میں نے پروگرام کیے لگاتار پروگرام کیے دھڑا دھڑ پروگرام کیے ڈنکیا کی چھوٹ پر پروگرام کیے مینجمنٹ کے خلاف پروگرام کیے مینجمنٹ کی جو ہے وہ تبرہ بھی میں سنتا رہا سہتا رہا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ معاملہ آ کر کے کہاں بیٹھے گا اور آخر کاروائی ہوا انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہے کہ اب اگر یہ صاحب نوکری کریں گے تو ہم آپ کے چینل کا بائیکارٹ کرتے ہیں ظاہر ہے چینل اس طرح کی حرکات کو اور مزید کتنے عرصے تک برداشت کرتا تو اس کے بعد پھر یہاں آ کر کے ٹوٹی لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں بے روزگار ہوا ہوں تو ایسا ہے نہیں اور اگر انہیں اس قسم کی کوئی ضرورت فہمی ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ آرفین نامہ میری اپنی پروپرائیٹرشپ ہے میں آرفین نامہ کا ہی پیڈیسٹل اگر استعمال کروں گا تو تمہیں کھا جاؤں گا تمہیں بے روزگار تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں کوشش کرنا کہ کم کم آڑیا ہو کوشش کرنا کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یار کیوں کیچڑ میں ہاتھ ڈال رہے ہو میں نے کہا آپ کی یہ بات تو بالکل مجھے امنہ صدقنا کہتا ہوں میں کہ یہ کیچڑ ہے لیکن میں اس میں ہاتھ نہیں پیر ماروں گا اگر تو یہ اس نے میرے سر پر چڑھنے کی کوشش کی تو وہ لوگ بھی اس کی ایک وجہ تھے جن کی سبب میں نے ابھی کچھ عرصے تک عارفین نامہ میں ہاتھ نہیں ڈالا پھر سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ تھریٹ اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں یہ اگر کراچی میں رہ کے کام کرنے والے کسی اینکر کو اور مجھے سے کسی اینکر کو تھریٹ نہ ملے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا وہ للو پنجو سوالات پوچھنا اور پھر کبھی امران خان کی خوش آمد کرنا کبھی بلاول کے جوتے اٹھانا کبھی نواز شریف کی چاکری کرنا کبھی کسی اور کی مدہ سرائی کرنا یہ تو خیر بہت آسان کام ہے کام تو یہ مشکل ہے ذرا کر کے دیکھو بھائی ذرا کر کے دیکھو لگ پتہ جاتا ہے جب اپنے ساتھ بچے ہوتے ہیں جب بڑی ماں گھر پہ ہوتی ہے جب آپ کو اپنی لیونگ بھی لینی ہوتی ہے جب آپ کو اپنے تمام اخراجات بھی پورے نکالنے ہوتے ہیں بچوں کی بڑھائی کا خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے سمہ الحمدللہ اب ایک مرتبہ پھر سر میں وہی سودہ سمایا ہے وہی سودہ بیچوں گا وہی سودہ بیچوں گا جو بیچنے کا حکم ہے مجھے ہے حکم آزان میں آزان دیتا رہوں گا تم نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی سیاسی مذہبی جماعت تبرہ کرے کوئی سیاسی مذہبی جماعت اپنے کارندے بیجے کوئی کیس کرنے کی خواہش میں مقتلہ ہو کوئی کسی اور حسرت میں مقتلہ ہو جس کو جو کرنا ہے کرے میں ایک مرتبہ پھر آ گیا ہوں آرفین نامہ ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے میں نے صرف اپنا حلیہ بدلا ہے میرے چہرے پہ الحمدللہ صرف سنت رسول ہے میرے حلیہ میں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں حرکتیں میری پروپر وئی ہیں حرکتیں میری پروپر وئی ہیں don't mess with me